السلام علیکم میں زہیر اپنے یوٹیوب چینل زہیر وائس میں اپنے سبھی ویورز کا استقبال کرتا ہوں میں اپنے نئے سیگمنٹ سچی حکایات میں ایک حکایت آج آپ کو سنانے کے لئے جا رہا ہوں چھوہارے کا دارہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت تھی کہ وہ صبحہ نماز پڑتے ہی فوراں گھر چلے جاتے تھے ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعویاب فرمایا کہ ایسا کیوں کرتے ہو تو انہوں نے بیان کیا کہ میرے پڑوسی کے گھر میں چھوہارے کا ایک درخت ہے رات کو اس کے چھوہارے میرے سہن میں گرتے ہیں تو صبح کو میرے بچے ان کو اٹھا لیتے ہیں اس لئے میں ان کے سوکر اٹھنے سے پہلے ہی وہ سارے چھوہارے جو رات کو گرتے ہیں میں ان کو اٹھا کر پڑوسی کے گھر میں پھیک دیتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پڑوسی کو بلایا اور فرمایا کہ اپنے چھوہارے کے درخت کو جنت کے چھوہارے کے دس درخت کے عوض میں فروخت کر دیں یہ سن کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بولے یا رسول اللہ میرے اس درخت چھوہارے کی فلا جگہ پر ہے میں وہ دس درخت اسے دیتا ہوں جنت کے درخت آپ مجھے دے دیں چنانچہ اسی طرح بات تائے ہو گئی ابو دجانہ کے پڑوسی نے بھی یہ منظور کر لیا کہ دوسری صبح کو جب وہ دیکھا تو وہ چھوہارے کا درخت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سہن میں کھڑا تھا بہوالہ نزہت المجالز جلد ایک صفحہ نمبر 387 صبح صحابہ اکرام میں کمال درجہ کا تقویٰ تھا الحمدللہ دوسروں کی چیز پر بھی وہ اپنا قبضہ نہیں جماتے تھے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت اور جنت کی ہر چیز کے مالک و مقتار ہیں ورنہ جنت کے دس درختوں کے بدلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دجانہ کے پڑوسی کا درخت تو کیوں خریدتے یہ بھی معلوم ہوا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہر بات میں سب سے پہلے تصدیق فرمایا کرتے تھے یہ بھی معلوم ہوا کہ درخت بھی ہمارے حضور صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی پہچانتے تھے بہت سی دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی